السلام علیکم فرنٹس میرا نام ہے علینا اور آپ دیکھ رہے ہیں علینا ٹی وی فرنٹس دنیا میں بہت سے جنوار ایسے ہیں جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن کہیں جنوار ایسے بھی ہیں جو دوسرے جنواروں سے دشمنی رکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے ان جنواروں کے بارے میں بتاؤں گی جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں سبسکرائب کریں علینا ٹی وی کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں انفورمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کروکوڈائل اینڈ ہپوز فرنٹس دنیا میں ہر کوئی مگرماج سے ڈرتا ہے انہیں دریوں کا کینگ مانا جاتا ہے تقریباً تمام انسان ہی انہیں لائک نہیں کرتے لیکن نیبر میں رہنے والے ہپوز انہیں انسانوں سے بھی زیادہ ناپسان کرتے ہیں فرنٹس ہپوز دیکھنے میں کوئی ڈینڈرس جنوار نہیں لگتے لیکن اتنا موٹا ہونے کے باوجود یہ جنوار 30 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں فرنٹس آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ ہپوز صرف گراس ہی نہیں کھاتے بلکہ میٹ بھی کھاتے ہیں کیونکہ فرنٹس یہ خود شکار نہیں کرتے اس لئے یہ مگرمچ سے کھانا چیزن کر کھاتے ہیں اپریقہ میں پائے جانے والی کروکوڈائل سال میں 74 سے بھی زیادہ ہیومن اٹیک کرتے ہیں لیکن ان کے باوجود یہ بہت درتے ہیں اور اس کو خطرہ سامنجھتے ہیں ان دونوں جنواروں کا سامنا ڈینی لائف میں ہوتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ مگرمچ ہپو کے بچوں سے بھی ڈرتا ہے اور ان سے دوری ہی رہن اپسان کرتا ہے لائنز اینڈ ہائی نیس فرنٹس اگر آپ ڈیزنی کارٹون دیکھتے ہیں تو آپ نے لائن اور ہائی نیس کی دشمنی دیکھی ہوگی جنگل کا بچہ شیر اور ہائی نیس دونوں ایک ہی لیول پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ہر وقت ایک دوسرے سے فائٹ کرنے کے لئے ریڈی رہتے ہیں لائنز ہمیشہ اس لڑائی میں جیز جاتے ہیں یقین یہ بہت ہی پاورپل جانور ہے اصل میں ان کی لڑائی کی وجہ خوراک ہی ہوتی ہے فرنٹس یہ دونوں سیم جنوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں شیر ہائی نیس کو شکار کے نزدیک تک نہیں آنے دیتا آپ فرنٹس بلیب نہیں کریں گے کہ 99 میں ایتھوپیا کے اندر ہائی نیس اور لائن کی آپس میں جنگ ہو گئی اور یہ جنگ دو ہفتے تک چاری رہی اس میں چھے شیر اور 35 ہائی نیس مار گئے تھے اور کبھی کبھی تو یہ جنور کھانے کے بغیر ہی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں فرنٹس یہ دونوں جنور نہ صرف دوسرے جنوروں کے لیے بلکہ ایک دوسرے کے لیے بھی خطرنا ہے کیٹ اینڈ ڈاگز فرنٹس بلی اور کتے کی دشمنی آپ کو بہت ساری فلمز کارٹونز اور بکس میں دیکھنے کو ملے گی بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ دونوں جنور ایک دوسرے کو ایک آنکھ بھی نہیں بھا سکتے لیکن ریسرچر کے مطابق یہ بات بلکل غلط ہے مائرین کے مطابق ان دونوں جنوروں کی ہنٹڈ پرابلم ہوتی ہے جب کتہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنی قدرتی فطرت کے تحت چھوٹے جنوروں کا شکار کرتا ہے اس لیے وہ بلی کے پیچھے باگ کر اسے چیز کرتا ہے اور بلی کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی سینسٹیف ہوتی ہے اور ڈر کی وجہ سے سیلف ڈیپینس کرتی ہے لیکن اگر کتہ اور بلی ایک ہی گھر میں پلے ہو تو ڈوگ کو شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ دونوں جنور اتفاق اور پیار ہو محبت سے رہتے ہیں میر کیٹس اینڈ ڈرونگو بارڈز پرینڈس میر کیٹس ایک ایسا جنور ہے جو انسیکٹ کھاتا ہے یہ جنور چھپکی لیے سام مکری اور ایون بچھو بھی کھاتا ہے لیکن نیچر کے مطابق ڈرونگو بارڈز بھی سیم انہی جیسا شکار کرتے ہیں اسی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں ملکل بھی نہیں بنتی پرینڈس میر کیٹس ایک ڈر پوک جنور ہے اس لیے ڈرینگو بارڈز اس بات کا فائدہ اٹھا کر ڈرینگو بارڈز انہیں ڈر آتے ہیں اور ان کا کیا گیا شکار اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں میر کیٹس کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی آخر یہ ان کا کھانا ہوتا ہے یہ تو پرینڈس سرسر زیادتی ہے شاید اسی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی شارک اینڈ ڈالفن پرینڈس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سمندر کی سب سے فرینڈلی فش کون سی ہے تو آپ یقیناً ڈالفن کا نام لیں گے اور سب سے ڈینڈرس شارک ثابت کی جاتی ہے آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ یہ شارک ڈالفن سے ایسے ڈر پی ہے جیسے چوہ بلی سے ڈرتا ہے اصل میں ڈالفن کی سکن بہت ہی سوپٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی مومنٹ اور سپیڈ بہت ہی تیز ہوتی ہے پرینڈس ایون یہ اپنی ٹیل سے شارک کو ماتی بھی ہیں اس کے علاوہ ڈالفن کا فیس بہت ہی سٹرونگ اور تھک ہوتا ہے اور یہ شارک پر نیچے سے اٹیک کرتی ہے جس سے ان کی سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے شارک ہوت کو بہت ہی ڈینڈرس سامجھتی ہے لیکن پرینڈس ڈالفن ان سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اور شارک اور ڈالفن کی آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی اور شارک جیسی ہترناک مشلی ڈالفن سے دور ہی رہنا پسند کرتی ہے پرینڈس اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیز لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا احسار لازمی کیجئے گا تھیکس پور واشنگ